نظر کوئی معمولی بات نہیں دعا کرو تو نظر ٹوٹ جاتی ہے حضرت موسیٰ کو فیرون کے جادو گروں کی نظر لگی تھی نا یہ نہیں لگی تھی قرآن کریم فرماتا ہے لگی تھی قرآن کریم فرماتا ہے کہ ان کے جادو گروں نے حضرت موسیٰ کی نظر کو بھی بان دیا اور وہ واقعہ تن ان رسیوں کو سامپ دیکھنے لگ گئے یہ نظر لگی یا نہ لگی مجھے آیت بتائیں اصل آیت نکالیں آئے ہم نہیں حضرت موسیٰ والی حضرت موسیٰ کے اوپر بھی جادو کیا اور آپ نے یہ خیال کیا کہ یہ رسیاں ہیں تو اس کا جواب کیا تھا اللہ نے بڑی طاقت کے ساتھ ان کے اس نظر کے جادو کو توڑ کے پارا پارا کر دیا اچانک وہ رسیاں رسیاں بن گئیں اور جو ان کا فرضی خیال تھا کہ یہ سامپ ہیں وہ سب خیال باطل ہو گیا تو علاج کے ہیں دعا دعا کے بغیر نظر نہیں ٹوٹا کرتی کیونکہ نظر لگنے کا مطلب ہے کہ کسی آدمی کا دماغ آپ کے دماغ سے زیادہ طاقتور ہے اور اس کا بد اثر آپ کے ذہن پر قابض ہو گیا ہے یہ مطلب ہے صرف نظر کا اللہ کیونکہ سب سے زیادہ طاقتور ہے اس لئے ایک ہی علاج ہے کہ اللہ کی طرف جھکو چونکہ حضرت مسیح حضرت علیہ السلام کے زمانے میں ایک ایسا ہی باقیہ ہوا جسے پتہ چلتا ہے کہ نظر والا آدمی اگر خدا اس کے مقابل پر اپنی طاقت ظاہر کر دے تو کوئی اثر نہیں کر سکتا چونکہ ایک دفعہ ایک نظر باننے والا آدمی جو مشہور تھا اور اپنے بڑے ذوم میں تھا کہ میں اپنے نظر کی طاقت سے جس سے جو چاہوں کام کروالوں وہ اس نیت سے قادیان آیا کہ حضرت مسیح حضرت علیہ السلام جب اثر کے بعد یہ جس وقت بھی آپ تقریف فرماتے تھے اس وقت جب کھڑے ہوں گے تو میں نظر کی طاقت سے آپ کو کہوں گا کہ ناچیں اور جس طرح رکاسائیں ناشتی ہیں اس طرح ناچیں ہر ایک دیکھنے والا جو ہے وہ سمجھ لے گا کہ یہ جھوٹا آدمی ہے جس کا یہ حال ہے کہ ناشتہ ہے عورتوں کی طرح وہ نبی کیسے ہو گیا اس ارادے کے ساتھ آیا اور آ کر ایک طرف بیٹھ کر اس نے اپنے نظر کا کام شروع کر دیا تھوڑی دیر کے بعد چیختہ چلاتا ہوا دیوانوں کی طرح وہاں سے دوڑا ہے اور تیزی سے مسجد کی چھیڑیاں ادھر کر پھلانگتا ہوئے باہر کی طرح دوڑ پڑا بعض لوگوں نے پیروی کی کہ پتہ نہیں کیا واقعہ ہوا ہے جب کچھ دور جا کے اس کو پکڑا تو اس نے کہا کیا ہوا ہے تو اس نے یہ تسلیم کرتے ہوئے ساتھ یہ کہا کہ بجائے اس کے کہ میں کامیاب ہوتا مجھے شیر شیر دو نظر دکھائی دیئے یہ الفاظ ہے نا کہ مجھے حضرت وسیع محمد علیہ السلام کے پیچھے دو خونخار شیر دکھائی دینے لگے اور یوں لگتا تھا کہ ابھی مجھ پر جھپٹ پڑیں گے اور اس قدر میری حالت زار ہوئی خوف کے مارے کہ ممہ بیٹھ نہیں سکتا تھا تو نظر کو توڑنے والا بھی خدا ہوتا ہے حضرت موسیٰ کے مقابل پر جادوگروں کی نظر توڑی ہے تو خدا نے توڑی ہے اسی لئے جادوگر سجدے میں گرے ہیں ان سے بہتر اس مضمون کو کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ جب ایک دفعہ کسی پر نظر غالب آ جائیں تو اس میں یہ طاقت ہی نہیں ہوتی کہ وہ غالب نظر والے کو توڑ سکے وہ سب سے زیادہ اس مضمون کو سمجھتا تھا یہ کبھی ہوئی نہیں سکتا نہ پہلے ہوا نہ آج ہوا ہے نہ آج کل ہوگا کہ جس کی نظر ایک دفعہ کسی اور پر غالب آ جائے وہ مغلوب نظر والا اس نظر کو توڑ کے پھینک دے یہ نہیں ہوا کرتا پھر جادوگروں نے کیا دیکھا انہوں نے دیکھا یہی موسیٰ ہماری نظر سے ایسا خوف زدہ ہوا تھا اس کو وہی دکھائی دیا جو ہم چاہتے تھے اچانک سب کچھ نظر کا جادو سب سے ٹوٹ گیا صرف اس سے نہیں اس لئے لازمہ یہ خدا کا کام ہے ان کا سجدہ کرنا سب سے بڑی گواہی تھی اس موسیٰ کی سجدہ کرتی تو نظر سے بجائے اس کے کہ کالی مرچیں جلا جلا کے دھونیاں دیں لوگوں کے اور صحت برباد کریں وہ بہودہ حرکت تمہیں پڑھنے کی بجائے سیدھا سادھا دعا کریں اور اللہ تعالیٰ اس نظر کو توڑ دیا کرتا ہے نو پرابلم ٹھیک ہے آیت کونسی پڑھیں سلام علیکم یہاں آمد و نواز کی بات نہیں ہو رہی کہ جب موسیٰ کے خیال میں وہ رسیاں جو انہوں نے پھیکی تھی ان کے جادو کی وجہ سے یعنی ان کے نظر باننے کی وجہ سے سامپ دکھائی دینے لگیں تب کیا ہوا در گیا ہے حضرت موسیٰ پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو کہا کہ بالکل نہ در تو یقیناً غالب آنے والا ہے یہ وہ مضمون ہے جو ہم بتا رہا ہوں کہ نبی پر بھی نظر لگ سکتی ہے اور یہ نبی کی نبوت کے خلاف نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کسی غیر معمولی حکمت کے پیش نظر اسے محفوظ رکھ لے جیسا کہ میں نے مثال دی ہے جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو جہر سے واقع ہوا تھا جب اس سے رسول اللہ علیہ وسلم ایک غریب کی رقم ادا کرنے کا مطالبہ لے کر اس کے بس پہنچے تو اس نے فوراً بات مان لی جو غیر صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے تو کسی نے کہا تم عجیب زرید آدمی ہو ہمیں کہتے ہو کہ اس کی مخالفت کرو اس کی بات نہ مانو اس کو جو یہ کہے اس کا اپوزٹ کرو اور اس نے تم سے مطالبہ کیا ایسے حق کا جو تم کسی کا مار کے بیٹھے ہوئے تھے اور فوراً بلا چونوں چلہ تمہیں دے دیا اس نے جواب دیا کہ تمہیں نہیں پتا جو میں دیکھ رہا تھا محمد رسول اللہ کے پیچھے ایک مست اوٹ تھا جو یوں مجھے گھور رہا تھا کہ اگر میں اطاعت نہ کرتا تو مجھے حملہ کر کے رونٹ پاؤں تو نے رونٹ ڈالتا یا کچھ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا یہ نظارہ جو میں نے دیکھا ہے میں کیا کر سکتا تھا اس کے بعد ابو جہل نے گواہی دی اس کے اس فیل نے اس کی تصدیق کی کہ وہ اس غریب کے جس کے پیسے مار کے بیٹھا وہ تو سب مقواقع اسی پر ادا کر دیے تو خدا تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا ونہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا بھی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے اللہ کی نظر غالب ہے یہ ہے اصل بات اور خدا کی نظر کے مقالب پر کوئی نظر دنیا کی کام نہیں کر سکتی اس لئے اگر لگ بھی جائے تو خدا اس کے جادو توڑ دیا کرتا ہے سمجھ گئے ہیں شکریہ اب سیالکوٹ کے ہیں ہاں ہاں سیالکوٹ میں آج کے بڑا رواج ہو ہو گئے ایم جیو میں اس کے لئے ان کی ٹونیں ٹوٹ کے نظریں بہت ہی گمراہی پھیل رہی ہے جو جاہل خاندان ہے ان میں اور میں اس آپ کے حوالے سے سیالکوٹ کو وارننگ دیتا ہوں یہ شرک ہے تم لوگ تباہ ہوئے ہوگے کچھ بھی نہیں باقی رہے گے تمہارا اگر تم اسی طرح اپنی عورتوں کے تباہ مات کے غلام بن کر نظریں ٹونیں ٹوٹ کے کرتے پھرے تو توہید نہیں رہے گی جو بزی اور رہ جائے اے مجھے اپنا پرستار بنانے والے